نہ ہی شاروک خان نہ ہی مکی شمبانی اور نہ ہی ابتا بچن ایک شخص نے اتنی مہنگی کار خریدی ہے کہ اسے جان کرا پھیران رہ جاؤ گی نسین خان ہر مہنگی کار کے مالک ہے اتنا ہی نہیں وہ ابھارت کی سب سے مہنگی سوپرگرار کے پہلے گراہک اور مالک بن گئے ہیں ہم بات کر رہی ہیں برتش کمپنی میکلوین سات سو پیسٹھ الٹی سپائیڈر سوپرکار کی نسیر نے حال ہی میں اس کار کو موٹی رقم دے کر خریدا ہے نسیر خان ہیدر آباد کے ایک بڑے کاروباری ہے نظاموں کے شہر میں ان کا الگ ہی رتبہ ہے رپورٹس کے معنی تو انہوں نے بھارت کی سب سے مہنگی سوپرکار جس کی قیمت بارہ کروڑ روپے ہیں وہ خریدی ہے کارٹر ٹیک ڈاٹ کوم کے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نسیر خان کو حال ہی میں تاز فولکانوما پیلس میں سوپرکار کی ڈیلیوری بلی رپورٹ کے مطابق وہ بھارت میں سات سو پیسٹ ایلٹی سپائیڈر کے پہلے گراہک ہیں برتش لکشری سوپرکار میکر میکلیرن آٹوموٹیو نے پچھلے سال لومبر میں بھارت کے بازار میں انٹری کی تھی یہ ساڑے تین کروڑ روپے سے شروع ہونے والی قیمت کے ساتھ چھ سوپرکار کی پیشکش کرتا ہے اور سات سو پیسٹ ایلٹی سپائیڈر کو لگ فک بارہ کروڑ روپے میں سب سے مہنگا کہا چاہتا ہے ادیمی اور کاغر سنگراہک نصیر خان نے انسٹرگرام ویڈیو میں اپنی بیشکیمتی کار کی تصویریں شیئر کی ہیں رپورٹ کے انسار سات سو پیسٹ ایلٹی سپائیڈر میکلیرن دوارہ نرمت اب تک کی سب سے تیز کنورٹیبل کاروں میں سے ایک ہے یہ کوپ سنسکرن کی طرح ایک انیتیو وایگتیو ڈیزائن پردان کرتی ہے سوپرکار کے بوڈی ورک کے لیے کاربن فائیبر کا اپیو کیا گیا ہے اور اس میں ادھیک آکرمک فرنٹ بمپر، سپلٹر، سائیڈر سکرٹ اور ایک رامپ راؤڈر ریئر بمپر ملتا ہے سوپرکار کے چھت سب گیارہ سکنڈ میں مر جاتی ہے نصیر خان اپنے لکشری کاروں کے کلیکشن کے لیے جانے جاتے ہیں بیوری پورچ، میٹر مومبائی